خان کی واپسی کے ساتھ ہی اچھی خبریں آنا شروع ہو گئیں بس زیادہ دیر کی بات نہیں جس خان نے سو روز میں ہی گیارہ کروڑ کی آبادی والا صوبہ شہباز زرداری ٹولی سے چھین لیا آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ خان کی اگلی زبردست پلاننگ کیا ہے اور اب خان ان کو کیسے گھما گھما کر مارے گا کیونکہ ان چوروں کے ٹولے نے نہ صرف عمران خان کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ پاکستانی قوم کے ساتھ مہنگائی کر کے جو ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے یہ قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی اس ویڈیو میں تین بڑی خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا انتہائی ضروری ہے جن کو جان کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مستقبل قریب میں پاکستانی سیاست میں کیسے حلچل مچنے جا رہی ہے دوستو پہلی بڑی خبر کے مطابق خان کی واپسی کا سن کر پاکستان کی سٹاک ایکسچینج میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور سرمایہ کار جن کے دل و دماغ میں ان چوروں کا ڈر بیٹھا ہوا تھا اب انہوں نے دوبارہ اپنا سرمایہ پاکستانی منڈی میں لگانے کی حامی بھر لی ہے جس کے بعد ڈالر کی قدر میں نمائی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈالر کی واپسی کے بعد یہ بات بھی یقینی ہے کہ انقریب پیٹرل کی قیمتوں میں بھی نمائی کمی واقع ہو جائے گی کیونکہ ڈالر کی قدر میں کمی کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی واضح کمی ہونا شروع ہو جائے گی اور مزید کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں خان کی حکومت قائم ہے اور اگر ان چوروں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ کی تو خان پنجاب اور کے پی کے کی عوام کو لے کر شہباز حکومت پر چڑھائی کر دیں گے اور اگر اس میں کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو زرداری کی انٹری پنجاب سے کٹ کر دی جائے گی سمجھ رہے ہیں نا اب خان نے ہر وہ معاملہ ڈنکے کی چوٹ پر شہباز زرداری ٹولے سے کروانا ہے جو عوامی مفاد میں ہوگا اور اگر وزیراعظم شہباز شریف نے ایسا نہ کیا تو جتنے گندے یہ پہلے ہو چکے ہیں خان ان کو اس سے کہیں زیادہ گندہ کر دے گا کیونکہ دو بڑے صوبوں میں خان کی حکومت قائم ہے اور اٹھارویں ترمیم کے تحت ہی خان اپنے ان دو صوبوں کے فیصلے کرنے میں آزاد ہے اب کوئی مانے یا نہ مانے لیکن شہباز زرداری ٹولی بری طرح پھنس چکی ہے دوستو خان کی پلاننگ کے مطابق یہ ان دونوں پارٹیوں کو اس قدر گندہ کرے گا کہ یہ خود بخود اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ انہیں جنرل الیکشن کی طرف جانا ہی پڑے گا آپ میری بات کی تصدیق ایسان اقبال کی اس ٹوئیٹ سے بھی کر سکتے ہیں جس میں انہوں نے اداروں پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے سپریم کور کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلق کیس کے فیصلے پر وفاقی وزیر ایسان اقبال نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ ملک کے درد کا ٹھیکہ صرف مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے لے رکھا ہے ایسان اقبال نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی جماعتیں اپنی سیاسی ساکھ داؤ پر لگا کر ملک اور معیشت کو سنبھالنے پر لگی ہیں جبکہ دیگر اداکار کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ کیسا ہو اگر پیٹرل کی قیمت بارہ اپریل پر واپس لا کر اداروں سے کہا جائے کہ چلاو معیشت اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو برطرف کیا جس کے نتائج آج تک قوم بھگت رہی ہے جبکہ دوہزار بائیس میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو برطرف کیا گیا اس کے نتائج کیا نکلیں گے آنے والا وقت بتائے گا دوستو یہ ہیں وہ باتیں جو اب نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ نون لیگ اور زرداری جنہوں نے بڑے شوق سے اقتدار سنبھالا تھا آج ان کا رونا دھونا ختم نہیں ہو رہا بندہ ان سے پوچھے تمہیں کس پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ ارتا تیر آپ نے خود پکڑ لیا اب یہ تیر آپ نے زرداری صاحب کا لیا ہے یا کسی اور کا یہ تو آپ خود بہتر بتا سکتے ہیں عمران بیچارے کا کیا قصور وہ تو خود بیچارہ تحریک عدم اعتماد سے قبل گندہ ہو رہا تھا تمہیں کس بے وقوف نے کہا تھا کہ خان کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے لو ویسے تو تم بڑے تجربہ کار سیاستدان کہلاتے ہو کہاں گیا تھا اس وقت تمہارا تجربہ ہاں مجھے یاد آیا شاید امریکی ڈالروں نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی جو تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب خان کی مقبولیت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا چاہے وہ کوئی بھی ہو میں آج پھر اپنی وہی بات دھورا رہا ہوں جو گزشتہ کئی ویڈیوز میں کہتا آ رہا ہوں یہ سازش مداخلت عمران خان کے خلاف نہیں تھی بلکہ یہ سازش مداخلت ہمارے بڑوں نے مل کر امریکہ اور ان چوروں لٹیروں کے خلاف کی تھی میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان لوگوں کو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ امریکہ جیسی سپر پاور اور ان چوروں لٹیروں کے خلاف سازش بھی کی اور مداخلت بھی لہٰذا نام نہ جاننے کی وجہ سے میں ان کو نامعلوم افراد ہی کہہ سکتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں ان نامعلوم افراد کو جنہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کو امریکی ڈالر کے ذریعے ہی شکست دے دی ڈالر بھی امریکہ کے چلے گندہ بھی امریکہ کو کیا اور شکست بھی امریکہ کو دی آپ دیکھ لیں کس طرح امران خان نے پوری دنیا میں امریکی سازش کو بے نکاب کیا پوری دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو امریکہ کیسے دوسرے ممالک میں مداخلت کرتا ہے کیسے امریکہ اپنے فائدے کے لیے دوسری قوموں کے حالات خراب کرواتا ہے امید ہے آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی جس طرح افغانستان سے امریکہ کو شکست ہوئی ایک دفعہ پھر پاکستان میں ریجیم چینج کرنے والے امریکہ کو بڑے زبردست طریقے سے پاکستان کے نامعلوم افراد نے شکست سے دو چار کر دیا امریکہ کی اس شکست کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان میں بیٹھے بلکہ یوں کہہ لیں ان سب چوروں لٹیروں کو بھی عوام کے سامنے بے نکاب کر دیا ہے جو آج سے پہلے پاکستانیوں کے ہم درد بنے پچھلے تیس سالوں سے آپ پر حکمرانی کر رہے تھے آج پاکستانی عوام نے ان سب کو شکست دے دی ہے بس اب جنرل الیکشن کی تیاری کر لیں کیونکہ خان کا اگلا حدف نہ صرف جنرل الیکشن بلکہ سندھ سے بھی زرداری کا صفایہ ہے کیونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق انقریب ہے امران خان کو دو تہائی اکثریت کے ساتھ ہی دوبارہ اقتدار میں لائے جائے گا کیونکہ اگر پنجاب جو نواز شریف کا گھر تھا اگر وہاں مسلم لیگ نون کو وائٹ واش کیا جا سکتا ہے تو پھر لارکانا سے بھی بی بی کے بیٹے بلاول کو شکست دی جا سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے حمزہ شہباز کے ساتھ مل کر ہمیں ہرانے کی کوشش کی صرف ایک راستہ ہے کہ نیا الیکشن کمیشن بنا کر انتخابات کرائے جائیں عوام سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ صرف ہماری حکومت ہی نہیں ہٹائی گئی پورا پروگرام بنایا گیا کہ ہمیں اتنا دبایا جائے کہ اٹھ نہ سکیں لیکن لوگ بجائے خوفزدہ ہونے کے ایک قوم بننا شروع ہوئے جس طرح زمنی الیکشن میں لوگ نکلے دوہزار اٹھارہ الیکشن میں بھی ایسا نہیں دیکھا ہمیں ہرانے کے لیے ہر ہر با استعمال کیا گیا حمزہ شہباز کو غیر قانونی وزیر اعلیٰ بنا کر بٹھایا گیا چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جو طاقتیں سازش روک سکتی تھی اس وقت ان کو آگاہ کیا تھا کہ جو معاشی بہران آئے گا یہ حکومت نہیں سنبھال سکے گی ان کی وجہ سے تو ملک مشکل میں تھا تب الیکشن کرا دیے جاتے تو آج پاکستان کو اس بہران کا سامنا نہ کرنا پڑتا صرف ایک راستہ ہے نیا الیکشن کمیشن بنا کر شفاف الیکشن کرائے جائیں انہوں نے کہا کہ حالات مشکل ہیں جتنی دیر یہ حکومت رہے گی مزید مشکل ہوگی قوم فیصلہ کر لے کہ کرز اتارنے ہیں تو قوم یہ کر سکتی ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ ان کی وجہ سے تو ملک مشکل میں تھا تب الیکشن کرا دیے جاتے تو آج پاکستان کو اس بہران کا سامنا نہ کرنا پڑتا صرف ایک راستہ ہے نیا الیکشن کمیشن بنا کر شفاف الیکشن کرا جائیں انہوں نے کہا کہ حالات مشکل ہیں جتنی دیر یہ حکومت رہے گی مزید مشکل ہوگی قوم فیصلہ کر لے کہ کرز اتارنے ہیں تو قوم یہ کر سکتی ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ